ورکم بیک گائز ورکم بیک تو دو فٹ انڈین چینل بائی نشان پانڈے کیسے آپ سب لوگ تو دوستو آج میں جو اگلا ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آرہا ہوں وہ ہے پری ورکاوٹ جی ہاں دوستو کھانے جب بھی آپ ایکسرسائز کریں گے کسرت کریں گے یا ویعیام کریں گے تو اس سے پہلے کیا چیز کھائی جائے دیکھیں دوستو ہم میں سے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو پری ورکاوٹ اسکپ کر دیتے ہیں ہم ایکسرسائز کے بعد تو ڈائٹ پر فوکس کرتے ہیں لیکن ایکسرسائز سے پہلے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے اس پر دھیان نہیں دیتے دوستو یہ ایک بہت گلت عادت ہے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایکسرسائز سے پہلے وہ کیا چیزیں ہیں آپ جن کو کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں لے سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں دوستو فنڈا اتنا سا رہے گا وہ جو بھی چیز آپ کھائیں گے اس کا کاربوہیڈرٹ کنٹینٹ ہائی ہونا چاہیے اس میں تھوڑے سے پروٹین ہونے چاہیے فیٹس اور فائیبرز کو ہمیں اوائٹ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم زیادہ فیٹ اور فائیبر کھائیں گے تو ہمیں ultimately کریمپنگ ہو سکتی ہے نوسیا ہو سکتی ہے وومیٹنگ کی فیلنگ آ سکتی ہے وہ ڈائجیسٹ نہیں ہوں گے تو ہم جو بھی کھائیں وہ ہائی کاربز ڈائٹ ہونی چاہیے اور لگ بگ ایک گھنٹے سے دیڑ گھنٹے پہلے ورک آؤٹ کے ہمیں اس کو کھانا ہے اس سے زیادہ لیٹ نہیں کرنا ہے کم سے کم ایک دیڑ گھنٹے بعد ہی پھر ہم ورک آؤٹ کریں گے تو دوستو کئی سارے اچھے اچھے ہیلڈی آپشن ہیں جن کے آرمی میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو جلدی سے شروع کرتے ہیں دوستو دیکھیں جو سب سے پہلا آپشن آئے گا آپ کے پاس میں وہ ہے بلیک کافی جی ہاں دوستو جو بلیک کافی ہوتی ہے وہ ہمارے برین کو اس طریقے سے سگنل بیچتی ہے اور اگر اس میں ایک بلٹ پروف کافی بھی ہوتی ہے جس میں آپ کوکونا ٹوئل ملا کر کے پھر کافی ملا کر پھر اس کو پری ورک آؤٹ ڈرنک کی طرح لیتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن ہاں پہلا ایک پاڈریف ڈرنک ہو گیا وہ ہو گیا بلیک کافی یہ آپ لے سکتے ہیں دوسرا آپ کوئی بھی سموڈی لے سکتے ہیں سموڈی میں آپ جیسے کی آپ کا وارٹر میلن ہو گیا وارٹر میلن کا جوس ہو گیا اس سے آپ کا سٹیمینا بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا لیکن بنانا سموڈھی نہیں لینی ہے دودھ اور بنانا وپری تہار ہے آئیرویت کے حساب سے ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں لیا جاتا وہیں پہ اگر آپ کو بنانا لینا ہے تو آپ بنانا لیں ایک کیلہ کاٹیں اور براؤن بریٹ کا سلائس لے لیں اس کے اوپر میں مو فلی کا مکھن یعنی پینٹ بٹر لگا لیں اور آپ اس میں دو پیس اور تھوڑا سا چاہے تو شہد اور دالچینی یعنی سنرمم پاورٹر سپرنکل کر سکتے ہیں تو آپ کا جو بلٹ شکر لیول ہے وہ بھی مینٹیند رائے گا آپ اس کو کھا کے دیکھئے یہ پینٹ بٹر بنانا سینڈوچ کھا کر کے دیکھئے بڑا سمپل ہے بڑے آسانی سے بن جاتا ہے یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا اسی کیا مال پوئے بھی بنا سکتے ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو آگے بناوں گا کہ پینٹ بٹر پینکیکس کیسے بنایا جاتے ہیں دوستو اب اس کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں پلس دوستو آپ جو گریگ یوگرٹ ہوتا ہے دہی ہوتا ہے دہی میں کیلا ملا کر کے کچھ بادام ڈال کر کے تھوڑی سی دالچینی شہد ڈال کر کے یہ بھی ایک بہت اچھا ہیلدی پری ورکاوٹ میل ہوتا ہے آپ اسے دیڑ گھنٹے پہ لے گھنٹے پہ لے سکتے ہیں تھوڑا سا اس میں چوکلٹ ہو گرہ کا سیرپ ڈال سکتے ہیں نٹس ڈال سکتے ہیں اپنے فلیور کے لیے جسے دورہ ٹیسٹ اس کا اچھا ہے آپ کے پاس پلس آپ دلیا لے سکتے ہیں دوستو دلیا کے اندر میں ڈرائی فروس ڈال دیجئے تھوڑا سا کیلہ ڈال دیجئے دالچینی ڈال دیجئے کشمس ڈال دیجئے بہت ہی اچھا اور سٹرونگ اور پاورفل میل ہے دلیا اوٹس سے زیادہ میں دلیا کو پرفیر کروں گا آپ چاہیں تو دلیا کے ساتھ میں کچھ اس میں اگر آپ اس کو ٹیسٹی بنانا چاہے تھوڑا سا چوکلٹ سیرپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو جرورت ہے نہیں تو پینٹ بٹر بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں وہ آپ کو سیم کام کر کے دیجئے تھوڑا سا بول میٹا ایٹ کر دیجئے اس میں ایک الگ ہی ٹیسٹ پت کیا آئے گا ایک چمچ زیادہ لیکن نہیں ملانا ہے بور میٹا اگر آپ بور میٹا ایٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں دوستوں فریش سیلیڈ بالز مل جاتی ہیں آپ تھوڑا سا اس کے اندر میں چاہیں تو ہاں بلکل میں تھوڑا سا بولوں گا یہاں پہ آلو بھی ڈال سکتے ہیں ایک آلو فرائے کر کے تھوڑا سا اس کے ساتھ میں ساری ہری سبجیاں ڈال لیں ملالیں تھوڑی سی کالی میچ ڈال لیں نمک ڈال لیں ہلک آسا ایک دو چمچ سالسا ڈال سکتے ہیں میونیز ڈال سکتے ہیں سوس ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے ایک سیلیڈ بال منا لیں اور دیر گھنٹے پہلے اٹلیس اس کو کنزیوم کرنا ہے تو دوستوں یہ کچھ بیسک آپشنز ہیں جو میں نے آپ کو دیئے اس کے علاوہ آپ ڈرائی فورس لے سکتے ہیں ہوندگرن سیریلز لے سکتے ہیں یہ سب چیزیں بھی آپ اس کے ساتھ میں لے سکتے ہیں انرجی بارس آتی ہیں مرمرے آتے ہیں مرمرے بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ چاہے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو بس اتنی باتوں کا دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ کاربز اس سے تھوڑے کم پروٹین اس سے بھی کم آپ کا جو رہے گا فائبر اور فیٹس کیونکہ دوستوں آپ کو ساری چیزوں کو دھیان رکھ کے ہی کنزیوم کر دیں گے سب چیزیں تو دوستوں بیل آئیکن کو ٹائپ کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بھی زیادہ آسم کنٹینٹ میں اس کے ساتھ لے کر کے آتا رہوں گا آپ کے پاس میں اور صحیح طریقے سے ورک آؤٹ کیجئے گی شاکہ ہاری ڈائٹ کو لیجئے اور شاکہ ہاری طریقے سے جیت کے دکھائیے جی سی آرام جی حنمان